اسلام علیکم میں ہوں اخترہ باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارل سپورٹس پاکستان اور نیزیلینڈ کے درمیان وارم اپ میج کل کھلا جائے گا اس میں قوانین کیا ہوں گے کیا پندرہ کے پندرہ کھلاڑی کھیل سکتے ہیں پلینگ 11 کس طرح بنائی جاتی ہے رولز کیا ہوتی ہیں اس کے اوپر بات کریں گے اور اس کے علاوہ آخری دن جو کہ 28 ستمبر اپنے سکوارڈ میں تبدیلی کی آخری تاریخ تھی اس میں اسٹلوی ٹیم نے اپنے سکوارڈ میں بڑی تبدیلی کی ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور آج کی جو صورتحال ہے سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان ٹیم کی تیاریاں بھارت میں شاندار جا رہی ہیں وہاں پر پروٹوکول شاندار ملا ہے پاکستان کے پلیئرز کو لیکن بدقسمتی سے وہاں پر سیکیورٹی مسائل ہیں اس کی وجہ سے کہ جو کل کا میج ہے یہ بند دروازے بند گیٹ کے پیچھے کھیلا جائے گا یعنی کل پاکستان اور نیزیلینڈ کا میج دیکھنے کے لیے کوئی بھی تماشائی گراؤنڈ کے اندر نہیں آسکے گا لیکن اب اس میج کے حوالے سے جو پاکستان کے شائقین ہیں ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ پلیئنگ لیون کل کیا ہوگی اور کل کون کون سے پلیئرز کھیل سکتے ہیں تو اس کے جو رولز ہوتے ہیں وارم اپ میج کے وہ در حقیقت کسی بھی بڑے میج ایونٹ سے پہلے خود کو تیار کرنا ہوتا ہے وارم اپ کرنے کا مطلب گرم کرنا ہے خود کو جیسے ریڈی کرتے ہیں تو اس کے لیے پندرہ کے پندرہ کھلاڑی جو ہیں وہ ہوتے ہیں حصہ ہوتے ہیں اس میج کا تو اس کے لیے جو کوانی نے اس کے لیے ہوتے ہیں سب سے پہلے تو بتاؤں کہ ٹاسک کرنے کے بعد لازمی نہیں ہوتا کہ کپتان اپنی پلیئنگ لیون شیئر کرے جیسا کہ عام میج میں ہوتا ہے اس میں پندرہ کے پندرہ کھلاڑی ہی آپ کھلا سکتے ہیں اب جو بیٹنگ لائن ہے وہ اس طرح تیار کی جاتی ہے کہ تمام بیٹرز کیونکہ ہر ٹیم کے سکوارڈ میں آٹھ سے نو بیٹرز ہوتے ہیں تو تمام کے تمام بیٹنگ کر سکتے ہیں اور جب بولنگ کی باری آتی ہے تو وہ بولرز جنہوں نے بشک بیٹنگ نہیں کی ہوتی ہے وہ بولنگ کرا سکتے ہیں تو یہ وارم اپ میج کا رول ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ جو میج ہوتے ہیں یہ نہ ہی ان کا لسٹ اے میں کاؤنٹ ہوتے ہیں نہ ہی ان کو ونڈے انٹرنیشنل میج کا اسٹیٹس حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں جو کھلاڑی سنچری ففٹی یا رنز بناتے ہیں وکٹی حاصل کرتے ہیں نہ ہی وہ ان کے ریکارڈ میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے اس لیے یہ وارم اپ میج ہوتا ہے اس کی زیادہ حیثیت نہیں ہوتی ہے لیکن چونکہ ہر کھلاڑی جو خاص طور پر جو آوٹ آف فارم پلئر ہوتے ہیں ان کے لیے یہ اچھا اسٹیج ہوتا ہے کہ کسی بڑے ایونٹ سے پہلے دو وارم اپ میج کھیل کر خود کو تیار کر لیں تو آپ اس صورتحال میں پھر پاکستان کی اچھا ویسے جو فلڈرز ہوتے ہیں یہ آپ ایک ٹائم پر گیارہ سے زیادہ فلڈرز گراؤنڈ میں نہیں کھڑے کر سکتے تو یہ ایک احبابندی ہوتی ہے کیونکہ آپ بے شک پندرہ کے پندرہ کھلاڑی اسے بیٹنگ کرا لیں اچھا بیٹنگ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ سارے نہیں چل سکتے دس وکٹیاں آؤٹ ہوں گی تو ختم یعنی کہ آپ کے تمام بیٹنگ سکتے ہیں تمام پندرہ کھلاڑی نہیں کھیل سکتے البتہ اس طرح کھیل سکتے ہیں کہ ایک کھلاڑی جس نے تیس چالیس رنز بنا لی ہیں خود کو سمجھ رہا ہے کہ گین میرے بیٹ پر آنا شروع ہو گئی ہے وہ ریٹائر ہٹ ہو جائے دوسرا آ جائے پھر دوسرا چالیس پچاس رنز بنایا ہے اس کے بعد ریٹائر ہٹ ہو جائے تو اس طرح کرتے کرتے جو ریٹائر ہٹ سوری کہہ رہا ہوں ریٹائر آؤٹ ہو جائے تو اس طرح پھر یہ ہوتا ہے کہ جو باقی ہلاڑی ہیں وہ بھی آ کر بیٹنگ کر سکتے ہیں تو پچاس اوورز ہیں تو کافی لمبی نگز جا سکتی ہے تو اس لیے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں تو یہ اب اس کے لیانے سے پاکستان کی جو بیٹنگ لائن ہے وہ کیا ہونی چاہیے اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ آج آخری دن تھا اپنے سکوارڈ میں چینج کرنے کا بغیر کسی اپروول کے اور آج کرکٹ اسٹریلیا نے اپنے چینج کی ہے آسٹن اگر کے جگہ مارڈوس لبیشین جو کہ ٹسٹ فارمیٹ کے ایک ممتاز بلے باز ہیں ان کو اپنے سکوارڈ میں شامل کی رہا ہے تو یہ ان کے سکوارڈ میں ایک بڑی چینج کی گئی ہے اور اس کے علاوہ آج ایک بری خبر بھی ہے پاکستان کرکٹین کے مساجر ملنگ علی کے بھائی جو کہ لاہور میں تھے انتقال کر گئے ہیں لیکن اس موقع پر ملنگ علی ٹیم کے ساتھ ہی رہیں گے وہ دروہ ٹور چھوڑ کر واپس نہیں آ رہے تو ان کے ساتھ دلی ہمدردی ہے اللہ انہیں سبر دیں تو یہ ایک تھوڑی بری خبر تھی پاکستان کے حوالے سے اور اب بات کر لیتے ہیں پاکستان کی جو بیٹنگ لائن ہے وہ کس طرح ہو سب سے اہم سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اپنرز اور میرا خیال ہے کہ ایسا کرنا چاہیے کہ امام الحق کے جگہ تو آلموس پکی ہے وہ احالیہ دو برسوں میں پاکستان کی جانب سے دوسری زیادہ ایوریج کے مالک ہیں شاندار فارم میں ہیں گو کہ آخری دو چار میچے سے ان کے بھی خراب گئے ہیں لیکن فخر زمان کے مقابلے میں پھر بھی ورانز کر رہے ہیں لیکن یہاں پر عبداللہ شفیق جو کہ آخری میچ میں ففٹی کرنے میں ضرور کامیاب ہوئے تھے لیکن اس سے پہلے ان کا جو ونڈے کیریئر ہے وہ ناکام رہا ہے تو یہاں پر پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہم چیز کیا ہے تو پھر یہاں اہم چیز یہ ہے کہ دونوں کو چانس دیا جائے عبداللہ شفیق کو بھی فخر زمان کو بھی دونوں کو اپتہ اور اپنر کھلایا جائے پھر دیکھا جائے کہ ان میں سے زیادہ اعتماد کے ساتھ کون کھیل رہا ہے کس کی گیند کس کا جو بیٹ ہے گیند کے اوپر صحیح آ رہا ہے تو اعتماد دیکھنا ہوتا ہے پلینگ سٹروکز دیکھنے ہوتے ہیں تو یہ میرے خیال میں ضروری ہے کیونکہ امام الہق کی جگہ تو آل موز پکی ہے لیکن یہ ابھی ہو سکتا ہے کہ دونوں بڑی انیس کیل لیں اور پتہ تھی لیں کہ کل کو امام الہق کی چھوٹی کر دی گی ہے نیدر لینڈ کے خلاف میچ میں تو یہ تو خیر نہیں ہوتا ویسے میرے خیال میں فخر زمان کو کل نہ موقع اس لیے دینا چاہیے کہ یہ ایک وارم اپ میچ ہے اور ورلڈ کپ سے پہلے اگر فخر زمان فارم میں آ جاتے ہیں ویسے تو میری جو پلینگ لیون ہے اگر نیدر لینڈ کے خلاف عظم ہے سری لنکا کے خلاف عظم ہے تو اس میں عبداللہ شفیق اور امام الہق اوپنر ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ فخر زمان گذشتہ دس گیارہ انہیں سے ناکام ہو رہے ہیں مسلسل ناکام ہو رہے ہیں جس کا برا امپیکٹ پڑھ رہا ہے پاکستان ٹیم کے اوپر تو اس لیے لیکن اگر وہ فارم حاصل کر لیتی ہیں تو پھر سیناریو جو ہے چینج بھی ہو سکتا ہے کیونکہ فخر زمان بڑا کھلاری ہے بڑی کارکردگی دکھا چکا ہے اور اگر سالوں میں دیکھیں تو اس نے بہت اچھے نتائج دی ہیں اپنے بیٹ سے ان کی جو اگر کارکردگی کے بات کریں تو پاکستان کے جانب سے بابر آزم کے بعد سب سے زیادہ چار سنچنیاں بنائی ہیں آخری دو سالوں میں ونڈے فارم ایٹ میں جس میں لگا تھا تین سنچنیاں بھی شامل تھیں تو اوورال ایک بڑا کھلاری ہے لیکن اس کا فارم میں آنا جو ہے وہ لازمی ہے تو اس کے علاوہ باقی بیٹنگ لائن میں آپ تھوڑی سی چینجنگ کر سکتے ہیں چلیں بابر آزم ونڈ آن پوزیشن پر ہیں لیکن چوتھے نمبر پر رزوان کے بجائے جو کہ آرڑی فارم میں ہے اچھا ان کا بیٹ چل رہا ہے تو یہاں پر سعود شکیل کو موقع دینا چاہیے ان کی بیٹنگ چیک کرنی چاہیے کہ سپن کے خلاف وہ کیسا کھیلتے ہیں اور اس کے علاوہ افتغار احمد کو پانچمیں نمبر پر کھلانا چاہیے یعنی کہ رزوان سے پہلے اور یہاں افتغار احمد کے حوالے سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ان کی بیچارے کے بدقسمتی ہے کہ انہیں بہت نیچے ایک میچ فینشر کے طور پر رکھ لیا گیا ہے حالانکہ وہ ایک اچھے خاصے بیٹسمن ہے اگر آپ ان کا لسٹ اے کریئر دیکھیں تو چوتھے نمبر پر ان کی جو ایوریج ہے وہ ساٹھ رن فینکز ہے لسٹ اے میچوں میں اور ان کی پانچ سنچنیاں بھی ہیں یعنی وہ چوتھے نمبر پر بہت اچھی بیٹنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ چوتھے نمبر پر اگر آپ رزوان کو کھلا رہے ہیں جن کا ٹریک ریکارڈ یہاں اچھا ہے تو آپ کمز کم پانچ میں نمبر پر استقار احمد کو رکھیں لیکن کیونکہ وہ ایسا بیٹسمن ہے وکیٹ پر سٹ ہونے کے بعد یہ دوسرا انظام علاق ہے وکیٹ پر سٹ ہو جانے کے بعد بہت بہت مارتا ہے اور ایمیج کو آخر تک لے بھی جاتا ہے اس کے اندر ہی اہلیت ہے تو اس کو آپ پر جتنا زیادہ ایزیز رکھیں گے جتنا زیادہ اس کو موقع دیں گے وکیٹ پر سٹل ہونے کا یہ اتنا زیادہ کام آ سکتا ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کو جو بیٹنگ نمبر ہے وہ خاصا پیچھے رکھا گیا ہے ایون کے بعض اوقات ہم نے دکھا ہے کہ محمد نواز کے بعد آتے ہیں تو یہ چیزیں میرے خیال میں سیلیکٹرز کو ٹی منیجمنٹ کو اور کپتان کو سوچنا چاہیے کہ ان کی وہی بیٹنگ ہونی چاہیے جس کا وہ حقدار ہے تو اس لیے میرے خیال میں کم از کم دو وارنپ جو میچس ہیں ان میں انہیں چوتھے یا پانچ میں نمبر پر ٹرائی کیا جا سکتا ہے تاکہ اندازہ ہو سکے اس کے بعد رزوان ہے شاداب خان ہے اسام امیر ہے محمد نواز ہے ان کو آپ رکھ سکتے ہیں بیٹنگ لائن میں تاکہ آپ نو نمبر تک تو آپ بیٹنگ لائن لے جائیں اس میں آپ اسام امیر کو بھی بیٹنگ کا موقع دیتے ہیں کیونکہ جو ہمارے پیس بولر ہیں جن میں آپ ہارس روف ہے شاہین افریدی ہے یہ اگر بیٹنگ نہ بھی کریں تو خیر ہے تو یہ چیزیں پاکستان ٹیم کی منیجمنٹ کو اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم کو سوچنا پڑیں گی اور اس کے مطابق ہی کیونکہ کل اگر بیٹنگ لائن جس طرح میں نے بتائی ہے اس طرح جاتی ہے تو تمام بیٹرز کو بیٹنگ کرنے کا موقع بھی مل جائے گا اور بولنگ میں بے شک وہ ہمارے جو کھلاڑی ہیں بیٹنگ نہ کی ہو وہ بولنگ کرا سکتے ہیں کیونکہ وارمہ میچس کا یسور ہوتا ہے تو اس لیے تمام پاکستان کے جو بولرز ہیں وہ بھی کل بولنگ پریکٹس کر لیں گے تو یہ لازمی طور پر چینجنگ سکنی چاہیے ہیں میرے خیال میں امام الحق کو بے شکل بیٹنگ نہ بھی دیں ویسے بھی وہ انجلی کا شکار ہوئے تھے آخری میچ میں تو فخر زمان اور عبداللہ شفیق کو وہ یہاں پر لازمی ٹسٹ کرنا چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہمارا بیسٹ اوپننگ پیئر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فخر زمان کی کارکردگی زیادہ بہتر نہیں رہی ہے جس کی وجہ سے اس کا اپنے اوپر جو اعتماد ہے وہ بھی کسی حد تک خراب ہو چکا ہے لیکن اگر وہ وارمہ میچ میں اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب رہتے ہیں بڑی نکس کلنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ پاکستان ٹیم کے لیے بھی خاصہ بہتر آپشن ہوگا ویسے یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن محمد آر ایسیو کے مین پندرہ رکلی سکوارڈ میں نہیں ہے تو محمد زوان کو ورنہ ارام دے کر ان کو بھی موقع دیا جا سکتا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہم پہلو یہ بھی ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی کھلاڑی جا رہے ہیں یہ پہلی بار بارتی سردبین پر کھیلیں گے سلمان علیہ آقا تھوڑا کھیلیں ہیں محمد نواز گیا ہے ضرور تھے لیکن کھیلیں نہیں تھے تو اس لیے بھی شاید پاکستان کی جو ٹیم منیجمنٹ ہے وہ یہی چاہے گی کہ تمام کھلاڑیوں کو بیٹنگ پریکٹس مل جائے تمام کو بولنگ پریکٹس مل جائے تو اس کے لیے آج سے پھر یہ دیکھنا پڑے گا شاید امام الحق سے بھی وانڈ آن پوزیشن پر بیٹنگ کرائی جائے لیکن ضروری ہے کہ تمام جو ہماری وہ کھلاڑی ہیں جو کہ آؤٹ آف فارم ہیں جن کے اوپر ایک چیک لگا ہوا ہے ان کو آگے موقع دینا چاہیے تاکہ انہیں خود کو وکٹ پر سٹ کرنے کے لیے اور اعتماد حاصل کرنے کے لیے میکسیمم موقع مل سکے